لیڈی چیو یہ دیکھ کر بہت زیادہ دو چھوکٹ ہو جاتی ہے کہ سوکرہ اسے بچانے آگئی اور یہاں پر جو ساسوری دیتا ہے وہ نائف گسا دیتا ہے سوکرہ کو سوکرہ یہاں پر بہت درد ہو رہا ہوتا ہے اس کو اور اس کے بدن میں دو بار پویزن انجیکٹ ہو جاتا ہے یہاں پر وہ لیڈی چیو کو دیکھتی ہے اور گرنمہ چیو بلگل ٹھیک رہتی ہے تو یہاں پر ساسوری بلتا ہے کہ یہ انسان ایک دوسرے کو بچانے کے لئے تم لوگ کچھ بھی کر دیتے ہو تم لوگ بے اکوف ہو ایک نمبر کے بے اکوف اور اس کے بعد وہ ہس رہا ہوتا ہے وہ بلتے کہ تمہارے پاس اچھا کسا چانس تھا اور یہاں پر گرنمہ چیو کو بھی کٹ لگ جاتا ہے تو گرنمہ چیو کے اندر بھی جو پویزن رہت ہے وہ انجیکٹ ہو جاتا ہے یہاں پر جو گرنمہ چیو رہت ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے وہ ساسوری کے پپٹ کو پکڑ تو لیتی ہے پر ساسوری یہاں سے یہاں پر کیسے آ گیا اور وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے اور پھر یہاں پر گرنمہ چیو دھیان کرتی ہے ساسوری کے دل کے بارے میں کہ اس کا دل وہاں سے گائب گیا اور یہاں پر ساسوری بلتا ہے کہ تمہارے اندر پویزن انجیکٹ ہو چکا ہے اور تمہاری موت ہو جائے گی اور پھر وہ سوکرا کے پیٹ میں اس نائف کو گمارا ہوتا ہے اب اس نے لیڈی چیو کو بھی ایک کٹ دی دیتا ہے تو لیڈی چیو کے اندر بھی پویزن انجیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ لیڈی چیو کو دیکھتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ تم دونوں کیا کرو گے تم بچو گی کہ تم بچو گی اب یہ تمہارے اوپر ہے کیونکہ ایک انٹیڈوٹ بچا ہے اور تم دونے کو اندر پویزن انجیکٹ ہو گیا ہے اور وہ بولتا ہے کہ اب یہ دیکھنے میں بڑا مزہ آئے گا زور زور سے ہس رہا ہوتا ہے یہ بھول کر وہ ہس رہا ہوتا ہے وہ بلتا ہے کہ جلدی سے اسے یہ مارنا ہوگا سوکرہ کو سوکرہ یہاں پر اپنے جو در دو رہا ہوتا ہے اور اس کا بہت زیادہ خون بہ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے جوتسو کی مدد سے مطلب ہیل کر رہی ہوتی سوکرہ اس طرح سے ہیل کر رہی ہوتی ہے کہ ساسوری کو پتا بھی نہ چلے اور یہاں پر ساسوری کو پتا چل جاتا ہے وہ بلتا ہے یہ کیا تم میرا خون رکنے کی کوشش کر رہی ہو یعنی میں سوکرہ گسا رہا ہوں اور تم میرا خون رک رہی ہو وہ بلتا ہے یہ تو بہت زیادہ گرد کر رہی ہو تم اور اس کے بعد وہ سوکرہ کے پیٹ سے اور تھوڑا سوکرہ کو گساتا ہے اور یہاں پر سوکرہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ بےوش ہونے والے لیتی ہے سوکرہ لیڈی چیو کو بولتی ہے لیڈی چیو آپ اپنے اندر وہ انٹیڈوٹ لے لو ورنہ آپ کو پویزن اور زیادہ وہ کرنے لگ جائے گا یعنی اندر سے مارنے لگ جائے گا لیڈی چیو سوچتی ہے کہ وہ کیا کرے وہ خود پویزن لے لے یعنی انٹیڈوٹ لے لے اور وہ انٹیڈوٹ کو گھوماتی ہے اور سوکرہ کے پیر پر مار دیتی ہے سوکرہ یہ دیکھ کر چوک جاتی ہے کہ لیڈی چیو کو بھی چوٹ لگ رہی تھی ہے پر لیڈی چیو خود انٹیڈوٹ نہیں لیتی ہے اور وہ سوکرہ کو انٹیڈوٹ دے دیتی ہے یہاں پر ساسوری یہ دیکھتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ واپس سے تم لوگوں نے وہ کیا جو تمہیں نہیں کرنا چیئے تھا اب تم کیا کروگی گرینڈ مچھیو تمہیں اپنے آپ کو بچانا چیئے تھا اگر تمہیں زندہ رینا ہے تو تمہیں اپنے انٹیڈوٹ اس لڑکی کو دے دیا اپنے بچانے کے لئے یہاں پر سوکرا اس نائف کو بہت ہی تیزی سے ٹائٹ پکڑ کے رکھتی ہے کیونکہ ساکوری جو ساسوری رہتا ہے وہ سوارڈ کو آگے پیچھے گھما رہا ہوتا ہے جس کی وہ جسے دردو رہتا ہے یہاں پر ساسوری سوارڈ کو پیچھے کچھ لگی کرتا ہے پر یہاں پر سوکرا اسے سوارڈ کو چھوڑتی نہیں ہے تو ساسوری کیا کرتا ہے اپنے ہاتھ کے اندر سے ایک سوارڈ نکالتا ہے جیسا پائرٹس کی طرح رہتے ہیں اور وہ بھاگتے ہوئے آتا ہے اپنا ہاتھ لے کے جیسا پائرٹس کا ہاتھ رہتا ہے ویسا سیم اس کا ہاتھ دکھ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ بھاگتے ہوئے آتا ہے سوکرا کو جان سے ختم کرنے کے لئے پر اچانک سے ہی وہ رکھ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے جو ساسوری ساسوری کے پہلا پپٹ رہتے ہیں یعنی ان کے موم ڈیٹ کے پپٹ وہ ساسوری کے مار دیتے ہیں اور وہ ایک ایک تلوار کو آر پار کر دیتے ہیں ساسوری بولتا ہے کہ آئرن سینڈ میرے پرانے پپٹ سے اتر چکی تھی اور اس لئے میں نے تمہیں مار دیا اس لئے میں اپنے پرانے پپٹ کنٹرول کر پائی اور وہ بتاتی ہے کہ جب تم نے میں نے تمہیں دیکھا کہ تمہارا وہاں پر ایک پپٹ ہے اور یہاں پر تمہارا ایک پپٹ ہے تو میں نے گوھر کیا کہ تمہارے پاس وہ جو ڈیل ہے اس کی مجد سے تم اپنا ٹرانسفر کر پاؤگے اور میں نے جو تمہارے آجو بازو جو بیریئر بناوں گی اس کی مدد سے نہیں تو تم ہیل پاؤگے نہیں تو تم بھاگ پاؤگے کیونکہ یہ بیریئر چاکرہ کو سیل کر دیتا ہے اور وہ بولتے کہ میں نے تمہارے پہلے پپٹ یعنی وہ جو پپٹ کو میں نے پہلے پکڑا تھا اس کو انیلائز کیا اور دیکھا کہ یہاں یہاں کا دل کا پارٹ تو گائب ہے اور اس کے بعد میں سمجھ گئی تم نے اپنا دل ٹرانسفر کیا اور جب میں سوکرہ کو بچانے ہو لی تھی تو میں نے تمہارے موم ڈیٹ کو پپٹ کو دیکھا اور اس کے بعد میں نے سوارٹ کو آر پار کر دیا تمہارے دل کے کہ تم مری جاؤ اور وہ بولتے کہ اب تم مر جاؤگے اور اس کے بعد سوکرہ یہاں پر گرتی ہے لیڈی چیو بولتی ہے کہ سوکرہ ذرا بھرو سارو کو اپنے اپے میں تمہیں بچا لوں گی اور یہاں پر لیڈی چیو سوکرہ کے پیٹ سے اس وارٹ کو دیرے دیرے کر کے نکال رہی ہوتی ہے اور اسے ہیل کرنے کی کوشش کرتی ہے سوکرہ کے یہاں پر بہت زیادہ دردو رہا ہوتا ہے اور یہاں پر جو ساسوری دیکھتا ہے اور وہ لیڈی چیو کو بتاتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ بہت زیادہ گھاؤ ہو چکا ہے اس کا اور یہ نہیں بچے گی یہ مر جائے گی تم اسے بچا نہیں پاؤ گی اپنے میڈیکل جوتسو سے تو یہاں پر لیڈی چیو بولتی ہے کہ یہ میرا میڈیکل جوتسو نہیں ہے یہ میرا ریانیمیشن جوتسو ہے جس کی مدد سے میں اسے بچا پاؤں گی اپنی جان دے کر اور وہ بلتی ہے کہ میں اسے اپنی تھوڑی تھوڑی زندگی دوں گی اور سوکرہ اس طرح سے بچ جائے گی تو ساسوری بولتا ہے ہاں میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ کون سا جوتسو ہے اور وہ بولتا ہے مجھے پتا بھی ہے وہ بولتا ہے کہ ایسا اگر تم کرتے رہوں گی اگر تم میرا ریانیمیشن جوتسو کی مدد سے اسے بچا ہوگی تو تمہاری جان چلے جائے گی تو یہاں پر سا لیڈی چیو بولتی ہے نہیں میری جان نہیں جائے گی کیونکہ ریانیمیشن جوتسو میں ایسا ہوتا ہے اگر سمجھو تم مرے ہو تو میں تم کو بچا رہی ہوں تو میں مر جاؤں گی پر سوکرہ بھی تلق مرے نہیں ہے اسے سیف گھاؤ چوٹ لگی ہے تو وہ ساسوری کو بتاتی ہے کہ اس کی سیف چوٹ لگی ہے تو میں اسے چوٹ سے بہار نکال سکتی ہو یعنی اس کا گھاؤ ہدھ کئی حد تک بھر سکتی ہے وہ بولتی ہے کہ میں نے یہ جوتسو تمہارے لیے سیکھی تھی ساسوری اور ساسوری بولتا ہے کہ آج جوٹ بھر رہی ہو ہمیں پاس کسین دکھاتا ہے جہاں پر گرنمہ چیو کمرے سے دیکھ رہی ہوتی ہے ساسوری کو جہاں پر ساسوری اپنے موم ڈیٹ کے پپیٹ کو لے کر بیٹا ہوتا ہے اور پھر یہاں پر اس کے موم ڈیٹ میشن کے لے نکل جاتے ہیں اس کے موم ڈیٹ بولتے ہیں کہ ہم بہت ہی جلدی آجائے گے میشن سے اور یہاں پر ساسوری وہ اپنے موم ڈیٹ کو بولتا ہے کہ آپ بہت جلدی آنا اور وہ لوگ چلے جاتے ہیں میشن پر ایک راہ ایک جونی لاتا ہے اور وہ گرنمہ چیو کو بتاتا ہے کہ جو ساسوری کے موم ڈیٹ تھے وہ نہیں رہے اور ساسوری کے موم جادی یہ دیکھ کر بہت جزا گستے ماہ جاتی ہے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ سب وائٹ فینگ نے کیا اور جلدی سے اور زور سے جو لیڈی چیو ہے وہ بلتی ہے کارسی وائٹ فینگ یہاں پر جو ساسوری رہتے ہیں وہ بلکل اکیلہ رہتے ہیں اتنے میں اس کو باہر آواز آتی ہے اور وہ دروازہ کھولتا ہے وہ دیکھتے ہیں وہ گرینڈمہ چیو رہتی ہے وہ گرینڈمہ چیو کو بلتا ہے کیا ہوا میرے مومڈڈ آگئے تو گرینڈمہ چیو بلتی نہیں تمہارے مومڈڈڈ نہیں آئے ہے اور تمہارے مومڈڈڈ کو آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا انہیں نے مجھے جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں جھے ساسوری کے ساتھ رہنا پڑے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اور اس لئے میں تمہارے ساتھ رہنا آئی ہوں کہ تمہیں کوئی بھی دکت نہ ہو اور کوئی بھی چیز کی کمی نہ ہو یہاں پر تھوڑے سال بجھ جاتے ہیں اور ساسوری کے اپنے مومڈڈڈ کی نہ ہونے کی کمی گشتے رہتی ہے اور وہ اپنی مومڈڈڈ کے بس فوتو ہی دیکھتے رہتا ہے وہ ادھم ناراض اور ادھم اکیلہ ہو جاتا ہے اور اس لئے وہ اپنا پپیٹ خود بناتا ہے اور وہ پپیٹ بنانے کے بناتے بس اس کو کچھ پپیٹ بنانے آتا بھی نہیں تھا اس کے بعد بھی وہ ایک رات کے اندر ہی اپنے مومڈڈڈ کا پپیٹ بنا لیتا ہے اور اس کو اپنے موم ڈیڈ کے پپیٹ کو ایسی طرح کیسے استعمال کرتا ہے کہ وہ اپنا پیار بھر پائے جو اس کے موم ڈیڈ اس کو پیار نہیں دے پائے وہ اس کا پپیٹ کے مدد سے کر رہا تھا اور یہاں پر سوکرہ اٹھی ہے تو یہاں پر وہ بلتے ہیں کہ بس اب بہت ہو گیا اب تم مجھ سمدہ کنبن کر دو تم کتنا مزاک کروگی بڑی عورت اور یہاں پر ساسوری ہس رہا ہوتا ہے وہ بلتے ہیں کہ تم لکت مر جاؤ گے اتنے میں جو سوکرہ ہے اسے بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ ساسوری کو مو پر ایسا پنچ مارتی ہے کہ ساسوری کا مو تور جاتا ہے یعنی کریک ہو جاتا ہے ساسوری سوکرہ کا بچاتا ہے اور وہ بتانے کے بعد بلتا ہے کہ چاہے تم کتنا بھی پنچ مارو مجھے درد ہوئے گئے نہیں کیونکہ میں ایک پپیٹ ہوں میں ایک زندہ پپیٹ ہوں میرے اندر فیلنگز نہیں ہے اور مجھے درد نہیں ہوتا ہے وہ گولتا ہے کہ تم مجھے مار کر آکھی کٹ بھی کیا لوگے میں نے سو دو سو تین سو ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کو مارا ہوں میں نے اتنے لوگوں کی جان لیا ہوں کہ مجھے پتہ بھی نہیں میں نے کتنے لوگوں کی جان لیا ہوں اور تم لوگ میری جان لے لوگے تو آخر ہوگا کیا ویسے تھوڑنا کچھ بدل جائے گا یہاں پر لیڈیچیوں کو بہت زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب ان لوگوں کی وجہ سے ہی ہوا رہتا ہے اگر وہ اچھے سے پیار کر رہے ہوتے ساسوری کو وہ ابھی اطلاق ایک اچھا انسان بن چکا ہوتا یہاں پر ساسوری بہت زیادہ گسمرت ہے اور وہ بولتا ہے کہ اب لگتا ہے تم لوگ جیت چکے ہو اور میری جتنے کے کوئی چانسس ہی نہیں یہاں پر ساسوری کو لگتا ہے کہ وہ نہیں جیت پائے گا اور سوکرا بولتی ہے کہ تم اب نہیں جیت پاؤگے ساسوری اور تم تھوڑے دیر میں یہاں پر ختم ہو جاؤگے ساسوری کے بیچ میں یعنی ان کے اس کے دل میں سوڑ گوسی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ درد رہا ہوتا ہے تو ساسوری یہاں پر ہار مال لیتا ہے اور وہ سوکرا کو بولتا ہے کہ میں تم لوگوں سے ہار گیا اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ تمہیں اوروچی مارو کے بارے میں جاننا تھا نا تو میں ہار چکا ہوں تو میں تمہیں ساف ساف اوروچی مارو کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کا پرین کیا ہے اور وہ کہاں پر ہے وہ بولتا ہے کہ دس دن بعد لینڈ آف گراس کے گھاما سا کے بریج کے پاس اوروچی مارو کسی سے ملنے والا ہے اور وہ جس سے ملنے والا ہے وہ اکاچکی کا میمبر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سپائی ہے تو مجھے بھی اس میمبر کو پکڑنا تھا کہ آخر اوروچی مارو کا کون سپائی ہے اور یہ ٹیپ دینے کے بعد وہ اپنے آنکھیں بند کر دیتا ہے اور یہاں پر ہمیں تھوڑا سی پرانا سندھی کھاتا ہے جہاں پر ساسوری دل کا تو بہت ہی اچھا رہتا ہے پر جب اس کے موم ڈیڈ کے پپٹ گرتے ہیں تو اسے ریالائز ہوتا ہے کہ یہ تو اس کے بس ایک پپٹ ہے اور اس کے موم ڈیڈ اب زندہ نہیں ہے اور پھر وہ ریوینج لینے کے لئے جگہ جگہ پر لوگوں کو مارتے گمتا ہے اور یہاں پر ساسوری مر جاتا ہے یہاں پر سوکرہ دیکھتی ہے اور اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب بلکل سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور وہ بلتی ہے کہ چلو گرینڈ مچیو تو گرینڈ مچیو بتاتی ہے کہ یہ ان لوگوں کی گلتی ہے اگر وہ ساسوری کے ویسا پیار دے پاتے اور اس کے موم ڈیڈ زندہ رہتے تو وہ ایسا نہیں ہوتا اور یہاں پر جو سوکرہ ہے وہ گرینڈ مچیو کو بلتی ہے اب یہ مر چکا ہے تو سوکرہ کو جو گرینڈ مچیو ہے وہ سوکرہ کو بتاتی ہے کہ وہ جان بوچ کر یہاں پر مارا وہ چاہتا تھا تو میرے جو بیریار ہے اس سے بچ کر بھاگ سکتا تھا پر وہ بھاگا نہیں اور وہ خود ہی سوارڈ گھسا ہے اپنے دل میں یعنی اس نے گھسنے دیا تو سوکرہ بلتی ہے یعنی یہ چاہتا تھا کہ آج ساسوری یہاں پر مر جائے تو گرینڈ مچیو بتاتی ہے وہ چاہتا تھا کہ وہ خود ہی یہاں پر مر جائے یہاں پر نروٹو بہت تیزی سے آگے جا رہوتا ہے اور وہ بلتے کہ ککاشی سینسے آپ کتنا ٹائم لوگے آپ کو آخر کتنا ٹائم لگے گا اپنے نئے جوتسو کو استعمال کرنے میں اور یہاں پر ککاشی سینسے اپنے انگلی ہٹا تھے اور وہ بلتے میرا جوتسو پورا ہو گیا مانگا کل شارنگان تو آج کا اپیسوڈ یہی پر ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ہمارا اپیسوڈ پسند آئے لائک کرے شیئر کرے سسکرائب کرے